موسیقی 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 تو یہ کہ لکھوا ہے The committee shall hold talks regarding the leftover candidates of recruitment through NTS and come up with concrete and workable solution. The committee shall also analyze the cases of those candidates whose marks were higher than the selected candidates but they were not appointed. The talks will be concluded in 4 weeks. چار ویک کے اندر انشاءاللہ سارا بھی معملا ہے اور دیکھیں آپ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ پہلے ایسی کافی corruption ہوئی تھی دوار تیرہ کے اندر اور کافی اسے بچے جو جیسے بھی تھرپارکر اندر کیس پکڑے ہیں کہ وہاں پہ جن کے کم مارکس تھے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے اور جن کے زیادہ مارکس تھے وہ بچارے رول رہے ہیں وہ پرائیوٹ جاپس کر رہے ہیں بچارے کہیں پہ ایسیٹنٹ لگایا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ سین ہوا ہوا ہے اب جو ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی ڈیوٹی اس کی پہلے اپنی پرانی لسٹ ہیں جو ہے وہ پرانی لسٹیں نکالے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں کونسے میریٹ نمبر پہ تھیں اور آپ کی ڈیوٹی میں کتنی سیٹے تھیں آپ کی ڈیوٹی میں کتنے بچے پاس ہوئے تھے تاکہ پھر اس سے یہ انیلائز ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتنے بچے جو ہے وہ جن کو جوبز ملی ہیں اور ان کے کتنے نمبر تھے ٹھیک ہے نا تو یہ اگر اس طرح کا کیس ہے تو ویلڈ کیس ہے آپ کا اگر آپ اپنی ایڈنٹی فائے کر پاتے ہیں کہ اگر کوئی سا کینڈیڈیٹ ہے کہ اس کے کم نمبر ہیں اور آپ کی زیادہ نمبر ہیں لیکن کم نمبر والا جوب کر رہا ہے آپ پھر ویلڈنگ میں تو آپ کا کیس ویلڈ ہے اور ہاں ان کےس اگر آپ کی ڈیوٹی میں جگہ نہیں اور آپ کی سکور ہائی ہے فارجام بل سیونٹی سیون ہے ایٹی ہے تو بھی آپ کو کیس ویلڈ نہیں بنتا یہ صرف ان لوگوں کے لئے جن کے سکور کم ہے جن بچوں کا سکور کم تھا لیکن وہ جوب کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اور لیکن انہی کی یوسی کے اندر انہی کیسے بچے بھی تھے انہی کیسے بچے بھی تھے جن کے ہائیس نمبر تھے لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اگر ایسے کئی کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ ایڈنٹی فائے کریں کہ ہمارے یوسی کے اندر فلاں کے انڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کے اتنے ساٹھ نمبر ہیں اور میرے ستہن نمبر ہیں مجھے جواب نہیں دی گئی تو یہ کیسے آپ کا ویلڈ بنتا ہے اور یہ تو سیٹس ملیں گی انٹی ایس والو کو جو بھی تیرہ کے انڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی جو اپنی سیٹس ہیں تیرہ کے اندر انہی میں سے ملے گی اور ان بچوں کو جو انڈیڈیٹس کو وہ فوراں ترمینیٹ کر دیا جائے گا جن کے مارکس کم ہوں گے فار اکزمبل اگر ایک یوسی ایک یوسی ون ہے اسی یوسی ون کے اندر ایک ہی سیٹ ہے اور ایک بچے کے پچپن نمبر ہیں ایک بچے کے ساٹھ نمبر ہیں تو پچپن والا جوب کیسے کر سکتا ہے تو پچپن والا جو سرویس ہے اس وقت ترمینیٹ کر دی جائے گی تو آب آپ کو کیا کرنا ہے پرانے لسٹیں نکالنی ہیں جس میں بھی آپ پاس ہوئے ہیں جیسٹی کی انٹیس کی لسٹ نکالیں ہاں اس کے اندر آپ یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ ہماری اسی میں کتنے بچے پاس ہوئے تھے ٹوٹل کتنی ویکنسی پوزیشنز تھی آپ کے پاس سلپس ہونا ضروری ہے انٹیس کی ایڈمٹ کارٹ سلپ ہونا ضروری ہے اگر سلپ بھوم ہو گئی ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ برائے مہربانی کمیٹ نہ کریں کہ میری سلپ بھوم ہو گئی ہے اب کیا ہوگا کیسے ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا جو نیٹ کے پر ڈیٹا پڑا ہے آپ کو وہی نکالنا ہے اور انڈر لینڈ کر کے لے کر جانا ہے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کی اوسی میں جو ہے وہ سیٹ ہیں لیکن جو کم والے مارکس والے بچے کو پاس کیا گیا ہے اور جو ہائیس مارکس والا بچے رہا وہ ویٹنگ میں اور دوہ تیرہ کے اندر تو یہ کیا تھا گلز کے ساتھ کہ ان کو بھیس بھیس نمبر جو ہے وہ ایکسٹر دیئے تھے اب جس کے اسی نمبر تھے تو وہ پورے سو پہ چلا گیا تھا جس کے نووے نمبر تھے وہ دس پہ چلا گیا تھا تو لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے بیدویس نمبر دے کہ سب کو پاس کیا اور سب کو تقریباً دوڑا تیرہ میں نوکریاں دیتی اس وقت جو ہے بوائز کے ساتھ بڑی نانسافی ہوئی تھی بیچارے اسی نمبر لے کر بھی ان کو نوکریاں نہیں ملی تھی بوائز کو کچھ تو یہ سارا سین تھا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگ کے لیے تو اس ویڈیو کا زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا ہے تو don't forget to share this ویڈیو with your friends سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب